السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ غسل کرتے ہوئے ایک ایسی غلطی جو بہت زیادہ عورتیں کرتی ہیں اور اس غلطی کی وجہ سے ان کا غسل ہی نہیں ہوتا وہ پاک ہی نہیں ہوتی جیسے وہ غسل سے پہلے ناپاک تھی ویسے ہی وہ غسل کے بعد بھی ناپاک رہتی ہیں اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ پھر ان کی نہ نماز قبول ہوتی ہے نہ کوئی ان کی عبادات قبول ہوتی ہے تو اس لیے اس غلطی کو ختم کریں وہ غلطی کیا ہے اس غلطی کو جاننے سے پہلے کہ غسل میں کون سی ایسی غلطی بہت زیادہ عورتیں کرتی ہیں کہ وہ ناپاک ہی رہتی ہیں اس غلطی کو جاننے سے پہلے ہمیں غسل کا پہلے سنت طریقہ معلوم کر لینا چاہیے سنت طریقہ جان لینا چاہیے جب آپ غسل کا ارادہ کریں تو پہلے آپ جسم پر جو ناپاکی لگی ہوئی ہے اس کو اچھی طرح سے غسل کر لیں اس کو اچھی طرح سے دھولیں اس کے بعد میں پھر وضو کریں پہلے آپ اپنا چہرہ دھوئیں اس کے بعد دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھوئیں اس کے بعد سر کا مسح کریں اور پھر اس کے بعد دونوں پیر تخنوں تک دھولیں وضو بنانے کے بعد میں پھر آپ کو غسل کرنا ہے تین مرتبہ پہلے آپ اس طرف یعنی دائیں کاندھے پر پانی ڈالیں اور پھر تین مرتبہ بائیں کاندھے پر پانی ڈالیں اس کے بعد میں پورے جسم پر اس طرح سے پانی ڈالیں کہ ذرہ برابر بھی یعنی بال کے برابر بھی جسم کا کوئی حصہ خوشک نہ رہ پائے اب غلطی کیا کرتی ہیں غلطی یہ ہوتی ہے کہ چونکہ غسل میں تین فرضیں ہیں پہلے نمبر پر کلی کرنا دوسرے نمبر پر ناک میں پانی ڈالنا نرم ہڈی تک پہنچانا اور تیسرے نمبر پر جسم کے ہر عضو کو اچھی طرح سے دھونا یعنی بال برابر بھی خوشک نہ رہ پائے جو عورتیں اپنے ہوتو پر لپسٹک لگاتی ہیں یا ناخون پر پولش لگاتی ہیں نیل پولش لگاتی ہیں تو چونکہ ان کو معلومی نہیں ہوتا کہ اگر تھوڑا بہت نیل پولش ناخون پر لگا ہوا ہے اور انہوں نے یوں ہی غسل کر لیا تو ان کا غسل ہی نہیں ہوگا وہ پاک ہی نہیں ہو سکتی اس لئے غفلت کی وجہ سے اگر تھوڑا سا بھی نیل پولش ناخون پر لگا رہ گیا اور آپ نے ایسے ہی غسل کر لیا تو چونکہ نیل پولش کے اندر پانی جذب نہیں ہوتا ہے اس لئے آپ کا غسل نہیں ہوگا چونکہ تیسرا جو فرض ہے وہ یہ ہے کہ جسم کے ہر حصے پر پانی پہنچانا بال کے برابر بھی جگہ خوشک نہ رہ پائے تو جو عورتیں نیل پولش لگاتی ہیں ان کو چاہیے کہ غسل سے پہلے وہ اچھی طرح سے ناخون سے پولش کو صاف کر لیں اس کے بعد میں غسل کر لیں اور آج کل چونکہ وارٹر پروف لپسٹک آ رہی ہے اگر کوئی عورت اس طرح کی لپسٹک استعمال کرتی ہے تو اس کو چاہیے پہلے وہ اچھی طرح سے اپنے لپسٹک سے لپسٹک کو ختم کریں اس کے بعد میں غسل کریں ورنہ غسل ہی نہیں ہوگا چونکہ عورتوں کو مسئلے کا معلوم نہیں ہوتا اور وہ غفلت کی بنا پر ایسے ہی غسل کر لیتی ہیں اور پاک نہیں ہوتی اس کے لئے کو شیئر کیجئے امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے ساری عورتیں یہ غفلت اور غلطی کرتی ہیں اس لئے اس کے لئے کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ